حج و زیارات کے لئے جو مشکلات ہیں وہ فوراً برطرف فرماؤ میرے اللہ ہمارے گناہ معاف فرماؤ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے تمام مرہومین کے درجات بلند فرماؤ میرے اللہ اہلِ بیتِ اطحار کی سیرت پر چلنے کی توفیق ہی نایت فرماؤ ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا بارِ الٰہ مولا امامِ زمانہ کا جلد ظہور فرماؤ ملکِ باوازِ بلند سلوات محمدِ و عالِ محمد نعرہِ تکبیر سارے آبا ملکِ جواب دو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری یہ مسکین آدمی ہیں مسکین ہے اس کی معاملت فرما دیں یہ مولا امام حسین کا ذاکر تھا اس کی یہ حالت ہے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ ملکِ باوازِ بلند سلوات سلِعَلَى محمدٍ و عالِ محمد و عجل و علیہِ قل و فراج اللہم سلِعَلَى محمدٍ و عالِ محمد کوئی بچہ کھڑا ہو جائے یہ بیمار کیسے چل پائے گا بچے کو آپ کہہ دیں تو وہ نظام بنائے اس کا توجہ ہے میرا دل یہ چہرہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جنابِ سیدہ بی بی پاک کا ذکر فرمایا کہ وہ ہمیں دعا دے کے جائیں تو میرا دل یہ ہے میں بی بی پاک کے بیٹے کا ذکر کروں ٹھیک ہے تاکہ بی بی پاک ہم سے راضی ہو کے جائیں ڈاکٹر صاحب جنابِ مہدی بحر العلوم کربلا مولا کے خطیب تھے کربلا کا خطیب ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے اول محرم سے لے کر اربعین سید شہدہ تک چالیس مجالس پڑا کرتے تھے بلکہ جتنے دن بھی بنتے ہیں اتنی ہی مجالس پڑا کرتے تھے پچاس تقریباً بنتی ہیں بی سفر تک مہدی بحر العلوم اور ہمیشہ جنابِ امامِ حسین علیہ السلام کا ذکر فرمایا کرتے تھے تو بی بی پاک نے عالمِ خواب میں فرمایا مہدی بحر العلوم تو میرے بیٹے کا ذکر کیوں نہیں کرتا تو جنابِ مہدی بحر العلوم عرض کرتے ہیں بی بی میں تو ہر روز امام حسین بادشاہ کا ذکر کرتا ہوں جاگنا بھئی جو بندہ جنابِ عباس کا مرید ہے جو وفا پہ عمل کرتا ہے جس نے وفا حضرتِ عباس سے سیکھی ہے میں اس سے کہنے لگا ہوں ہر روز مجلس پڑھ رہے ہیں جنابِ امامِ حسین بادشاہ کی اور اس کے بعد بی بی پاک فرما دی ہے کہ تُو میرے بیٹے کا ذکر نہیں کرتا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں میں تو ہر روز امام حسین بادشاہ کا ذکر کرتا ہوں جاگنا بھئی آخری بندے تک عالمین کی مستورات کی سردار بی بی پاک نے فرمایا تجھے علم نہیں ہے حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں میرا بیٹا عباس ہے عباس کا ذکر کیا کرتا ہے یا علیہ بسم اللہ بسم اللہ یا علیہ یا علیہ صاحبِ جلالِ بھستی کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں یہ جنابِ سیدہ کے فرزند ارجمند ہیں ٹھیک ہے اور یہی جنابِ عباس میدانِ سفین میں ہیں تو لوگوں نے کہا جنابِ عباس سے کہ آپ کے بابا امیر المومنین حسنین شریفین کریمین شمسین نیرین مضیین کو تو میدانِ جنگ میں بھیجتے ہی نہیں ہیں تمہیں بھیج رہے ہیں جبکہ آپ کی عمر مبارک تیرہ سال ہے یا جنابِ محمدِ حنفیہ کو بھیجتے ہیں کیا وجہ ہے آپ کو آپ نے بابا سے پیار نہیں ہے یا آپ کے بابا کو آپ سے پیار نہیں ہے یا گنا میرے مولا اببا اس نے عالمِ چلال میں فرمایا خدا تیرے مو کو توڑ دے تم میرے بابا امیر المومنین حلی ابن عبی طالب کے مطلق یہ کہہ رہا ہے تجھے پتہ نہیں ہے حسنین شریفین میرے بابا کی آنکھیں ہیں وہ آنکھ میں جب بھی آنچ آتی ہے دفاع ہاتھوں سے ہوتا ہے ہم علی کے ہاتھ ہیں شاہبِ جلالہ دھستی کا ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا جوش و کروش نوایاں ہونا چاہیے یہ ہے جنابِ اببا اس کی منزلت کوئی بندہ نہیں جانتا بعض شخصیات درکٹر صاحب تاریخ میں مجہول اور قدر ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا مقام کیا ہے ان میں سے ایک ہستی جنابِ اببا اس علمدار ہے یہ وہ امیر المومنین علی بادشاہ ہیں جن کا بسم اللہ جن کا انتظار میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے یہ دعا حضرتِ زہرہ ہیں جنابِ اببا اس بی بی پاک دنیا میں دعا دے کے گئی تھی اور خب فرمایا تھا خاندانِ بنی کلابیہ کی مستور وہ میری ہمنام ہوگی اس کا نام بھی فاطمہ ہوگا میرا نام بھی فاطمہ ہے اس کی کنیت امیر المومنین ہوگی اس سے آپ نے شادی کرنی ہے سارو پھانا نادرِ حضرتِ ابباس کا تعرف کرانے لگا ہوں بی بی پاک جنابِ امیر المومنین ان کی والدہِ گرامی کا نام ہے بی بی سمامہ خاتون والد کا نام ہے حضرتِ حضام اور وہ بی بی فرما رہی ہیں کہ میں نے جنابِ امیر المومنین نے اپنی والدہِ گرامی سے فرمایا میں نے رات خام میں دیکھا ہے کہ آسمان سے چاند ارترائے میری آغوش میں آ گیا ہے کوئی بیٹھا ہے ایک قدردان جنابِ یوسف نے بھی تو خواب دیکھا تھا میں نے خواب دیکھا ہے شمز اور کمر اور گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں جنابِ امیر المومنین فرما رہی ہیں میں نے عالمِ خواب میں دیکھا ہے آسمان والا چاند اتر کے میری آغوش میں آ گیا ہے اکیلہ نہیں آیا تین ستارے بھی اس کے ساتھ ہیں جس وقت یہ خواب بیان ہو رہا ہے اس وقت حضرتِ سمامہ اپنی بیٹی بی بی ام البنین کے بالوں میں کنگی فرما رہی تھی یہ بات ہو رہی تھی ادھر جنابِ اقیل گئے ہیں مولا امیر المومنین کا رشتہ لے کر حضرتِ حضام سے کہا کہ میں اپنے بھائی امیر المومنین علی ابنے ابی طالب کے لیے رشتہ لے کے آیا ہوں آپ کی لختِ جگر کا رشتہ ترکار ہے جنابِ حضام خوشی میں جھوم کے کہتے ہیں یہ بہی علی ابنے ابی طالب میرا داماد بنے گا جو محمدِ مصطفیٰ کا داماد ہے مل کے نعرہ حیدری ٹھیک ہے وہ علی اسد اللہ الغالب غالبِ علاقلِ غالب امامِ المشارع کے والمغارب علی ابنے ابی طالب میرا داماد انہوں نے سجدہِ شکر کیا ہاں مولا نے فرمایا جنابِ عقیل نے کہ ہاں وہی امیر المومنین علی بادشاہ انہیں ہی کا رشتہ لے کے آیا ہوں تو گھار آئے تو یہ منظر دیکھا کہ زوجہ بیٹی کے بالوں میں کنگی فرما رہی ہیں یہی بات ہو رہی تھی اور مسکراتے ہوئے آکے کہتے ہیں کہ اپنی زوجہ سے سمامہ خادون ہماری قسمت جاگتی ہے اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرما دیا ہے بی بی پاک نے فرمایا وہ کیسے جواب یہ ملا کہ امیر المومنین نے خواستگاری کی ہے ہماری اسی لڑکی کی جو تو اسے تنجی کروا رہی ہے جاگنا اس کے بعد بی بی سمامہ نے اللہ کا شکر ادا کیا سجدہ کیا اور اس کے بعد حضرتِ حضام تو گھر کے باہر آگئے کہ میں جا کے ان کو بتاؤں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے علی بادشاہ کا رشتہ ہمیں قبول ہے اس کے بعد بی بی ام البنین کہتی ہے ماں میرے خواب کی تابیر پوری ہو گئی ہے اللہ مجھے چار بیٹے عطا کرے گا ایک ایسا ہوگا جیسے آسمان پر چمکنے والا چاند ہے یا علی 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 اس لیے کمر بنی حاشم آپ نے سنا ہے مجھ سے ہی سنا تھا رات ہی میں نے پڑھائے جنابِ یوسف کا کتنا حسن ہے بڑا حسن ہے بڑا حسن ہے اور اس کے بعد میرے مولا علی اکبر کا حسن ہے جنابِ یوسف ہاتھ مل رہے ہیں اتنا فرق ہے لیکن کمال یہ ہے جنابِ عباس کی ذات میں بسم اللہ جنابِ عباس کی ذات میں کمال یہ ہے مولا علی اکبر بھی موجود تھے حاشمیوں کا چاند حضرتِ عباس ہیں ایک کمر بنی حاشم معمولی بات نہیں ہے اور کبلہ ڈاکٹر صاحب یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں اور آپ نے پہلے تعریف ہی نہیں کر آیا آپ تو چھپے رستم تھے آج کچھ سٹنگ بیٹھا گوئی ہے مجھے پتا چلا ہے بھئی آپ کیا ہیں آپ بھی مجھول القدر ہیں آپ کو بھی کوئی نہیں جانتا تو آپ سنیں یہ آپ کا حق ہے یہ جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں قرآنِ پاک ہے نا وَالشَمْسِ مَلْشَفْ قِبْلَا وَالزُّهَا وَالْقَمَرِ ذَا تَلَاہَا اس کی یہی تفسیر ہے شم سے مراد محمدِ مصطفیٰ قمر سے مراد امیر المومنین علی بن عبی طالب مقتل کی تاریخ کی زنانہ سے کہہ رہا ہوں کسی کے سنے سنے جملے نہیں ہیں ذمہ داری والی بات ہے علامہ عبد الرزاق موسوی المقرم ان کی کتاب ہے مقتلِ حسین اور جنابِ عباس کا مقتل بھی ہے جنابِ سیدہ پاک کا مقتل بھی ہے بی بی سکینہ کا مقتل بھی ہے ہاں مقتل میں متاخرین میں بہت بڑا نام ہے جنابِ علامہ عبد الرزاق موسوی المقرم کا سارو پانا میری طرف بیکھنا وَائِ شَمْسِ وَزُّهَا یہ آیت کیسے نازل ہوئی محمدِ مصطفیٰ دھر سے سجدھج کے برامد ہوئے اللہ کو یہ عدا پسند آئی جو محمدِ مصطفیٰ کے چہرے سے نور بھی کر رہا تھا اللہ نے کہا جنابِ جبریل سے یہ میرے حبیب سے فرما دو وَائِ شَمْسِ وَزُّهَا مجھے سورج کی قسم محمدِ مصطفیٰ تیری قسم تیرے چہرے سے نکلنے والے نور کی قسم اس کے بعد جنابِ سیدہ ہاں جنہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اب پاس میرا بیٹا ہے نعوذ باللہ منظلک جنابِ سیدہ بے اولاد تو نہیں تھی جمانانِ جنت کے سردار بیٹے ہیں وہ بیٹے ہیں جن کو محمدِ مصطفیٰ بیٹا کہے وہ عام بیٹے پہ راضی ہو سکتی ہے تو پھر مان نہ پڑے گا اب پاس علمدار کی شخصیت میں وہ راض ہیں جسے سوائے سیدہ کے ہم نہیں جان سکتے اس لیے فرمایا اس لیے فرمایا اس لیے فرمایا اس لیے فرمایا کہ اب پاس علمدار میرا بیٹا ہے جنابِ سیدہ نے دیکھا میرے بابا جان محمدِ مصطفیٰ جنتی لباس پہن کر جنتی خوشبو لگا کے جنت والا امامہ پہن کے ساجدھج کے گھر سے باہر برامد ہوئے ہیں بی بی پاک جنابِ سیدہ نے مولا امیر المومنین کو جنتی لباس زیبِ تن کروایا سجا کے باہر روانہ فرمایا جنابِ جبریل واپس پہنچے تھے آوازِ قدرت آئی جلدیکار واپس پھر جا اس نے عرض کیا اب ہی تو گیا ہوں فرمایا اور آیات لے کے جا پہلے لے کے گیا ہے وَشَّمْسِ وَزَّحَحَا اب جا کے کہے وَالْكَمَرِ ذَعْتَ لَا محمدِ مصطفیٰہ اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے رسول نے بی فادو علی آ رہے تھے ٹھیک ہے اور یہ میں کیوں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ مصفی صاحب کی روایت اب پڑھنے لگاؤں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ان آیات کے مصدق محمد مصطفیٰہ اور مولا امیر المومنین علی بادشاہ ہیں اسی طرح ان کے مستاق شلطان کربلا اور حضرت عباس ہیں جانت ہمیشہ پیچھے آتا ہے حسین تین شابان کو آئے بلا فاصلہ چار کو عباس دنیا میں آگئے یا علی یا علی اور میرے مولا عباس علمدار کے موں میں جناب امیر کی زبان بولتی ہے دو سال عمر ہے جناب اعباس کی فقط دو سال مولا اکینات نے سینے پہ لٹایا ہوا ہے اور فرمایا عباس قلل وان عباس کہو ایک جیسے بچوں کو ہم گنتی یاد کراتے ہیں یہ ظاہری بات تھی اور دوسری بات میں وضاحت کر دوں پرسوں علی مجلس میں نے امام زمانہ کے حقوق واجبہ پہ گفتگو کی ہے تو میں نے یہ عرض کیا تھا پھر سن لو سماعت فرماؤ توجہ کرو اصول دین میں تقلید حرام ہوتی ہے ہر بندے کو علم ہونا چاہیے اللہ کی توحید کیوں واجب ہے اللہ جسم کیوں نہیں رکھتا ٹھیک ہے اور اللہ اتنا کریم کیوں ہے اللہ نے نظام کائنات کیوں بنایا ہے اللہ نے رسالت کے بارے میں اللہ نے رسول کیوں بھیجے ہیں اللہ کا عادل کیوں ضروری ہے اور عادل الہی نہ ہو تو پھر نظام کائنات نہیں چل سکتا اللہ نے پھر امام کیوں بنایا ہے اور قیامت کیوں رکھی ہے ہر بندے پہ واجب ہے ان کا علم حاصل کرنا چاہے آپ کو علم ہو یا نہ ہو علم حاصل کرنا واجب ہے واجب ہے ایک ایک بندے پہ واجب ہے کسی کو کوئی معافی نہیں ہے ٹھیک ہے اور فروع دین میں تقلید ہوتی ہے کہ جس بات کا پتہ نہیں ہے علماء علام مجتہی دین عزام اور مراجع کرام کی طرف رجوع کر کے ان سے پوچھا جائے کہ اس بات کا مجھے علم نہیں ہے تو میرے لئے کیا حکم ہے میں کس طرح فلام الانجام دوں ان کے سامنے اپنی مشکل علمی رکھو گے وہ آپ کو جواب دے گے لیکن اصول دین میں تقلید حرام ہے اور توضیع المسائل کے پہلے صفحے پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی فروع دین میں تقلید ہوتی ہے اس لئے ہر بندے پہ واجب ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کے رسولوں کی معرفت عیمہ حدا کی معرفت عدل الہی کے تقاضے اور معاد قیامت یہ بات واضح ہو گئی میں ظاہری بات کر رہا ہوں میرے مولا امیر المومنین اگر یہ نہ فرماتے تو پھر ہم تک یہ بات نہ آ سکتی تھی فرمایا عباس قل الواحد کہو ایک میرے مولا عباس علمدار نے فرمایا ایک واحد اس کے بعد جناب امیر المومنین نے مسکر آ کے فرمایا قلیشنین کہو دو جناب اباس کیا فرماتے ہیں کہے فاجرہ تولہ لسان اللہ کل چہوب الواحد اس زبان سے تو کیسے کہوں جس زبان سے اللہ کی توحید کا اعلان کر چکا ہوں سلامت رہو آپ تو مجھے حیرت میں دیکھ رہے ہو حیرت کی عالم سے باہر آؤ تقیلات کی دنیا سے باہر آؤ دشت ادعات کو چھوڑو سائی چاون کے امام بارگاہ حسینیہ میں حاضر ہو جاؤ آپ کے لئے پتہ نہیں یہ کیا جملہ تھا میرے مولا امیر المومنین علی بادشاہ جھون دے مقام مرفت حضرت عباس دیکھ کر میرے مولا نے فرمایا اپے ابھی انتا باو امی المیسانو ابھی کفی فید عباس میرے مادا تک پہ کربان ہو جائے تیرے محمد علی کی زبان بول رہی ہے سمجھا رہے یہ بات کی تو جناب عباس کے دہن میں اتحر میں اپنی نہیں اپنے بابا امیر المومنین کی زبان بولتی ہے وہ علی جو لسان اللہ ہیں علی اللہ کی زبان ہیں اور اللہ کی زبان کی زبان جناب عباس ہیں ٹھیک ہے اگر چاہ رہے ہو تو میں آپ کو ایک بلکل نئی بات سنا دوں جناب عباس کا ایک خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹائم اپنے ہی میں میں نے ختم کر دینا ہے چاہے مذہب کا ٹائم نہیں بھی بچے گا لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے جناب عباس کی عظمت آپ کے ذہنوں اور آپ کے دلوں کی لہو پہ لکھ کے جاؤں تاکہ جناب عباس کا نام آئے تو آپ کے سر جھک جائیں کہ کتنی وفادار شخصیت ہیں حضرت عباس کیا مقام معرفت ہے یہ ہے مقام معرفت اس کے بعد جناب عباس کی شخصیت نے نکھار دکھائے ہیں کیونکہ جو بھی بات مولا امام حسین فرمایا کرتے تھے جناب عباس یوں کہتے تھے سمان وطاعتا سمان وطاعتا سمان وطاعتا میں نے سن بھی لیا ہے میں نے اطاعت بھی کر لیا ہے اطاعت ہے اطاعت ہے دین دین اطاعت ہے اطاعت کا نام دین ہے خالی خولی دعوے کی بات نہیں ہے کہ آپ دعویٰ کر لیں اور مان لیا جائے گا یہ دنیا تو نہیں ہے امام وہ ہوتا ہے جو سمیر کی سلیٹ کو بھی پڑھ لیتا ہے لوہِ قلب کو پڑھ لینے والی ہستی کا نام ہوتا ہے امام آپ نے کوئی دعویٰ کیا ہم سچے حبدار ہیں تو مولا امام زمانہ نہیں امتحان لینا ہے ایسے نہیں اپنے لشکر میں شامل کر لینا ہاں امام کے لشکری بننا ہے تو دل کو صاف رکھو اہلِ محمد کی بھی لاکھو جگہ دو وہ کام کرو جو مولا نے کروانا چاہے ہیں ان سے رک جاؤ جن سے اہلِ بیتِ اطہار نے رکا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرو اللہ کی عبادت کرو اور جب تم نماز پڑھتے ہو آوازِ قدرت آتی ہے اے مومن میں نے تجھ پہ نماز واجبی اس لیے کی ہے تاکہ تو نماز کے بعد دعا مانگے اور میں اللہ تری دعا پوری کر دوں یا اے لی ہاں دین کا مذاک اڑانے والے کا کوئی مقام نہیں ہے مکتبِ آلِ محمد میں میرے سادھے کی مام نے فرمایا من استخفت صلاح جو بندہ نماز کا مذاک اڑائے یا نماز کو ہلکہ لے تھوڑا وزن اس کا شمار کرے یا حقیر سمجھے اس کو اہمیت نہ دے تو میرے مولا نے خاندانِ بنی حاشم کے سارے بذرگواروں کو قواہ بنا کے کہا ہے لن تنا لہو شفاعتنا ایسے پت بخت بندے کو ہم آلِ محمد کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی مولا نے فرمایا ہے اور آخری وقت میں فرمایا ہے اپنے خاندان کے سارے بذرگواروں کو جمع کر کے فرمایا ہے یہ ہے آلِ محمد کا مکتب ہاں پسند کا نام دین نہیں ہے پسند کا نام تو دین بنا رہا تھا شیطان اللہ نے بھگا دیا ہے سمجھا رہی ہے یہ بات کی میری طرف دیکھنا ہے وہ حضرتِ عباس جس کے موہ میں اپنے بابا امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی سچی زبان ہے وَجَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِنْ عَلِيَا ہم نے امیر المومنین علی ابن عبی طالب کو سچی زبان بنایا اب سچی زبان جنابِ عباس کے دہنِ اطحر میں بولتی ہے شبِ عاشور ہے اور میرے مولا نے چراغ بجھا دیئے جس نے جانا ہے چلا جائے مجھے یہ بتاؤ ہر بندہ جنگ لڑنے والا چاہتا ہے میرا لشکر زیادہ ہو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا لیکن واحد ہستی ہیں امام حسین بادشاہ کہتے ہیں جس نے جانا ہے وہ چلا جائے میں نے اپنی بیعت کا کلا دا تمہاری کردنے حسین نکال دیا لوگ حیران ہیں میرے مولا امام حسین نے عالمِ جلال میں فرمایا وہ تم کیا سمجھتے ہو حسین تمہارا مہتاج ہے اور میرا ایک سجدہ اللہ کی توحید بچانے کے لیے کافی ہے چراغ بچھ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں اور ایک ایک بندے سے مولا نے پوچھا حضور ایر بن کہیں تو کیوں نہیں جا رہا برای ایر تو کیوں نہیں جا رہا حبیب جاؤ میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنی پیعت تمہاری گردنوں سے ہٹا لی ہے تو آگے انہوں نے کیا جواب دیا وہ ہماری طرح تھے ہم جیسے ہوتے تو جلدی جلدی نکل جاتے یہ اب موقع ہے چراغ تو بچ گئے ہیں نکل جاؤ آگے یہ بندے کیا کہتے ہیں مجھے سلطانِ کربلا کی عزت و عصمت کی قسم ہر بندہ ڈاکٹر صاحب یہی بول کے کہتا ہے مولا یہ تو ایک زندگی ہے اگر اللہ ہزار مرتبہ پہ زندگی دے تو تورے قدموں پہ قربان کر دیں گے سمجھ آ رہی ہے بات کی اے آئے لئے آئے لئے چراغ بچ گئے اور بی بی پاک آلیہ بی بی فرماتی ہیں اما فضاء جو بندے بچ گئے ہیں جا کے کنات سے کوئی بات سن وہ کس عالم میں ہیں ان کا حوصلہ کتنا ہے وہ پریشان تو نہیں ہے جناب فضاء نے آکے عالم دیکھا وہ عجیب عالم تھا جیسے کنات ہوتی ہیں نا درد ہوتی ہے کنات کی دو کناتیں مل دی ہیں تو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے بی بی فضاء نے دیکھا تو جلدی جلدی واپس آئیں کہتی ہیں کہ جو ہیں جو بچ گئے ہیں وہ صبر اور استقامت کے پہاڑ ہیں یہ ہے سند میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا خدا کی قسم جناب مالک اشتر مولا امیر المومنین کا پاک فرمانے کان علی مالک کما کندل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح میں علی محمد مصطفیٰ کا مددگار ہوں اسی طرح مالک اشتر علی کا مددگار ہے علی کا مددگار بننا معمولی بات ہے اور فرمایا لوکان الجبلو لکان افندہ مل کے باوازے بلند سلوات سلی علامہ آ جاؤ آ جائے ٹھیک ہے لوکان الجبلو لکان افندہ اگر میرا مالک اشتر پہاڑ ہوتا معمولی پہاڑ نہ ہوتا بلکہ وہ پہاڑ ہوتا جس پہ لوہا بھی اثر نہ کر پاتا یعنی یہ استقامت کی دلیل ہے نیازہ حسین میری طرف دیکھنا بی بی پاک سے فرمایا جناب فیضہ نے ہاں میں نے کنات کی درست سے دیکھا ہے تو تیرے بابا امیر المومنین علی بادشاہ کی جوانی کی زیارت ہو گئی ہے کوئی بیٹھا ہے قدردان بھائی یعنی جناب عباس سامنے تھے صحابیوں کی پشتی چہرے جناب عباس کی طرف تھے تو جو کچھ میرے مولا پا سلمدار نے صحابی حسینی سے شبِ آشور کتاب کیا ہے اگر جاگ رہے ہو تو چند جملے میں آپ کی نظر کرتا ہوں اور اس کے بعد ہاں جلدی جلدی ترجمہ اور آج کیونکہ بہت زیادہ لمبا یہ تمام ہے تو ہم اپنے اپنے وقت کو کلوز کر کے آپ کے سامنے کتاب کرتے ہیں تاکہ ہماری وجہ سے کوئی دیر نہ ہو میرے مولا پا سلمدار فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المبدع الانوار ومولج لیل فالنہار اما بعدو یا ایوہ اللہ خیار انتم انسار آل اللہ الابرار لا تفجلو من حجوم الکفار لا تفجلو من کسرت الاشعار لئنہم کلاب النار وفراش الاسحار وکیفہ یکامے وہ ببزعت الاتیار وعنتم لبو البریت وقلاصة الخلیکت لقد اخترقم اللہ فی زر الاول لنسرت فلیه وفرحت فلیه وعلاستم تعرفونی انا حیبت الجبار انا طلبت القرار انا صحیف صحیف غلق قار واللہ غدن اذکركم سلازل یوم العظیم واللہ غدن ادحش ابراہیل واللہ غدن احیر جبراہیل غدن آفر وعفرن بحافر فرسی فلما ولو آذن الامام فی القتال لاجعلو اسبعی صحیفی والسماء وطرسی فلما بلغا الہنا جعل واحد من لشکر عبی عبداللہ حسین علیہ السلام وقال انا رجل من اسکر اہل شام یہ تجسس من حول القیام والخندہ فواسبق اللیس المغذب وراقب علا خرس ہی بدون سر جہی وواقف عام الدیوش وقال یا نسمت الفجور ویا رضع الفقوم القنار حدری لبیک یا حسین یبیک یا حسین یا علی یا علی یا علی حق حیدر اے وقام امام الجیوش یا نسمت الفجور ویا رضع الخمور قطاب آبائکم فی لیلت الحجرت ایشت جسس پیتا حول پیت نور ولم یتجاسر جدران لئن علی لیلت الحجرت نائمن وقیف اپکم وعلی لیلت العاش امور یکزان یتزر الیل رب ایتی الی لی لی سر مد الی یوم القیام فا ان لکم فی الامان فا اذا تال الفج وصب الاس وليس اف لکم فی الامان وی یا حضب ابنی سنو یا جند شیطان نار حیدری کوئی ہو ترجمہ ہو ہے ارادہ حیران ہو جایا کرو تاکہ پڑھنے والے کے پاؤں کھار دو باڑ 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 ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں ٹھیک ہے نا سارے بندے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو اور آمین بھی بلند آواز سے کہا کرو تمہیں دعا کی قبولیت آمین میں بھی بارے نہیں آتی آمین کہو گے تو اللہ دعا جلدی قبول کرتا ہے میرے پاک اللہ ہمارے ملک پاکستان کی محافظت فرماؤ ہماری فوج کی محافظت فرماؤ میرے اللہ تمام پاکستانیوں کو آپ اسمہ اتفاق سے رہنے کی توفیق ہی نایت فرماؤ میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن امان کا گہوارہ بنا دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرماؤ میرے اللہ ہم تمام پاکستانیوں کی توفیقات میں اضافہ فرماؤ ملک نعرہ حیدری اے ترجمہ ہو جلدی 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 میں نے تو کہا ہے میرا ارادہ فرمایا الحمد اللہ مبد الانوار حمد ہے اس اللہ جس نے چودہ کے نور کو ایجاد کیا جس نے چودہ کے نور کو ایجاد فرمایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے اس کے بعد جاغ گ کیا فرما یا میرے مولا بھا سلمدار نے فرماتے ہیں امہ بابو یا ایوہ اللہ خیار انتم انسارہ آلی اللہ العمرار اے اللہ کے چنے ہوئے لے دو تمہیں مبارک ہو تم اہل پریت کے مددگار ہو آلی 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 مل کے بعد امہ اپنے آلی حضری تمہیں مبارک ہو تمہیں مبارک ہو انتم انسارہ آلی اللہ العمرار آتم آل اللہ کے مددگار ہو آل اللہ نہیں رکھتا اللہ بچے پیدا نہیں کرتا لیکن اہل بیت ادار کی زیارت مطلقہ کا یہ جملہ ہے السلام علیکم یا آل اللہ اے اللہ کی آل ہمارا سلام تو یہ خاندان ابن عاشم کب بنا ہے اللہ کی آل میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں تحقیق کے بعد عرض کر رہا ہوں برادران اہل سنت نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں یہ روایت درج کر دی ہے لما ولدہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب تھی یوف القعبہ سمو بنی حاشم آل اللہ اچس دن امیر المومنین کا بیت اللہ میں ظہور ہوا اس کے بعد پنی حاشم کو لوگوں نے آل اللہ کہنا شروع کر دیا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی توجہ بھائی نیاز حسین توجہ میرے بھائی بھی وقار شیرال شہبی تشریف فرما ہے ٹھیک ہے تو سارا نظام بلکل ٹھیک ہے آج آپ بھی سر وقت تشریف لائے ہیں آپ کی طرف سے بھی کوئی لیٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ پڑھنے والوں کی طرف سے بھی کوئی لیٹ نہیں ہوگی سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو اور یہ جملہ لکھا ہوا ہے جو بندہ کربلا مولا کا ظاہر ہے وہ میری طرف دیکھے سارے تقریباً ظاہر ہو جب مرے مولا امیہ موسین بادشاہ کی زیارت کرتے ہو سرکار کے قدموں کی طرف ادھر گنج شہدہ ہے وہاں پہ شہدہ کی زیارت لکھی ہوئی ہے تو ایک جملہ ہے السلام علیکم یا انصار اللہ اے اللہ کے مددگاروں ہمارا سلام ہو سر اٹھاؤ جو بندہ سن رہا ہے وہ بھی گوش پر آواز رہے زیارت کا جملہ ہے اے اللہ کے مددگاروں تو حسین مظلوم نے یہ بتا دیا ہے جو میری مدد کرے وہ اللہ کے مددگار ہے دائے ہام جیس کی مدد کریں ہم اللہ کے مددگار کیوں نہیں ہو سکتے یا علی یا علی عام بندہ ہماری مدد کر کے یا علی مل کے مل کے نعرہ ہے بری جو بندہ ہماری مدد کرتا ہے یا علی یا علی اس کے بعد فرماتے ہیں لقا دیکھ تاراکم اللہ ہو اللہ نے تمہیں ذرہ اول میں چن لیا تھا کیوں لِنُسْرَتِ وَلِيَهِ وَفَرْحَتِ نَبِيَهِ تاکہ تم محمدِ مصطفیٰ کے دل کا سکون بن سکو بہت بڑی بات ہے بھائی کبھی آرام سے جملہ کہہ دیا جائے تو اس پر بھی فول پڑھا کرو اس لیے تمہیں چنا ہے اللہ نے تاکہ تم محمدِ مصطفیٰ کے دل کا سکون بن سکو اور حسین بادشاہ کے مددگار بن سکو کی گئے تو فرماتے ہیں تم ان کی کسرت سے مت ڈرنا لَا تَفْضَلُوا مِنْ قَسْرَتِ الْكُفَارِ وَلَا تَفْشَلُوا مِنْ حُجُومِ الْأَشْرَارِ لِأَنَّهُمْ قِلَابُ الْنَارِ وَفِرْعَاشُ الْآَسَارِ جاغنہ کیا فرما رہے ہیں جنابِ عباس جس لیے استقامت اور بہادری کا طرز لینا ہے وہ جنابِ عباس سے سیکھے لاکھوں کی تعداد میں لشکر تھا اصحابِ حسینی سے فرما رہے ہیں ان کی قصرہ سے نٹرنا جاغنہ علی والو فرماتے ہیں وہ زمین پر چلنے والے کیڑے مطالوں ہیں تم آسمانِ ولایت میں پرواز کرنے والے شہبال ہو یا علی یا علی یا علی اب آدو شاد رو اس محلے سے نعرہ نہیں آرہا تقسیم ہو گئے محلے مل کے سارے محلوں کا ایک نعرہ اس کے بعد مزر شاہ صاحب آپ کی تو بڑھاپے میں بھی بڑی آواز ہے آپ پھر بچہ درکیا کریں بولا کریں انشاءاللہ مہر شب ہوتی ہے وہ بندہ بولتا ہے جس کا بولنا آل محمد کو پسند ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جاگنا اصحاب حسینی جناب اب آس کو دیکھ رہے ہیں میرے مولا نے فرمایا خبرہ کیوں رہے ہو مجھے نہیں جانتے اب آس اللہ کی حیبت کا نام ہے اللہ جب آور کی حیبت کا نام اب آس ابن علی ہے ہاں مجھے پہچانو کہ ان کو برا رہے ہو اس کے بعد فرماتے ہیں اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آیات پڑھتا مولچہ اب کسی دن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جمعہ میں تقریر کرنا ٹھیک ہے کل والے میں بھی کرنا تو ان کو بتانا قیامت کے زلزلے کس طرح ہوں گے اینہ زلزلتا یوم العظیم اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے زلزلے کو اللہ کہتا ہے یہ عظیم زلزلے ہوں گے ٹھیک ہے زلازلہ یوم العظیم سورہ زلزال بھی ہے اذا زلزلت الارو زلزالہا واخرتت الارو اسکالہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بارالقیامت کے زلزلے چاجہ سائی ہیں بڑے مشہور ہیں قرآن پاک میں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے جاگرہ سارے بندے میری طرف توجہ کرو جو جناب عباس کے مرید ہو یہ باب الحوائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہو آپ کی نگاہیں میری نگاہوں میں رہیں جناب عباس اصحاب حسینی سے فرما رہے ہیں عام بندوں سے نہیں فرما رہے ہیں یہ وہ بندے بچ گئے تھے میرے مولا امام حسین نے اعلان کر کے فرمایا تھا اللہ اللہ عالم و اصحابن خیرم من اصحابی میں اپنے سے بہتر اور کسی کے صحابی جانتا ہی نہیں ہوں یہ آئے لی یہ آئے لی یہ آئے لی ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں میرے مولا جناب عباس کیا فرما رہے ہیں واللہ غدان ازکرکم سنازل یوم لزیم اگر حسینیو کل میدان کربلا میں میں قیامت والے زلزلے نہ دکھاؤں تو مجھے عباس نہ کہنا یہ آئے لی یہ آئے لی یہ آئے لی آئے لی یہ آئے لی ہاں قسم کھا کے کہا ہے واللہ غدان ازکرکم زلازلہ یوم لزیم کل قیامت والے زلزلے اگر ہی کربلا کے میدان میں میں نہیں دکھاؤں تو مجھے عباس نہ کہنا بڑے حوصلے زیادہ کیے ہیں جناب عباس نے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں واللہ لوگ انتو وحدی اگر میں ایک ہی ہوا نہ ہی ایک ہم مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو میں پوری قینات کے مقابلے کی طاقت رکھتا ہوں میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں میرے مولا جناب عباس نے اب میری طرف دیکھنا اس جملے کے تعلق سننے سے کم ہے دیکھنے سے زیادہ ہے یہ جناب عباس کے مرید ہو باب الحوائے رمانتے ہو علم بناتے ہو حاضریاں پکاتے ہو اس کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہونے کی سند لیتے ہو تو ان سے کہنے لگا ہوں جناب عباس کیا فرما رہے ہیں میرے مولا عباس علمدار کا مقام دیکھنا کتنی عظیم مندلت پر فائد ہیں جناب عباس علمدار وہ فرماتے ہیں میں اگر اکیلا بھی بچ گیا مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے میں حسین کی مدد کے لیے اکیلا کافی ہوں ایک مرتبہ میدان کربلا میں میرے مولا عباس علمدار نے سلطان کربلا کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے ایک جملہ کہا ہے مجھے میدان میں بھی نہ چانے دو بس میرے ہاتھ میں تلوار دے دو میرے بابا امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی زلفتار دے دو کاش وقت ہوتا میں مولا امیر کی زلفتار کے فضائل آپ کو سناتا ہاں یہ بولتی بھی تھی یہ علم غائب بھی جانتی تھی جو بندے تصورات کی دنیا سے ہو ہاں باہر آ جاؤ میری بات سنو آپ کو پتہ نہیں ہے جنگ سفین میں مولا امیر بندے تھوڑے مارتے تھے مالک اشتر زیادہ مارتے تھے جناب مالک اشتر نے آکے امیر المومنین سے پوچھا یہ علی آپ علی ہیں بندے میں زیادہ مارتا ہوں آپ کی زلفتار ہے آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اس کی وجہ میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا یہ میرا کام نہیں میری تلوار سے پوچھو وہ خود جواب دے گی یا علی یا علی تو تلوار امیر المومنین بول کے کہتی ہے مالک میں تو نسلیں جھانک لیتی ہوں جس کی سترویں پوچھ سے بھی کوئی مومن آنے والا ہوتا ہے تو میں اسے چھوڑ دیتی ہوں اس لئے فرمایا چناب اپاس نے میری طرف لیکھنا مولا مجھے اپنے بابا امیر المومنین کی تلوار دے دو میں نعم سے پاہر نکالتا ہوں میں میدان میں نہیں جاتا آپ کے قدموں میں کھڑا ہو جاتا ہوں بابا امیر المومنین کی صرف کار لے کر میں اپنے ہاتھ کو یوں حرکت دیتا ہوں یوں ایک مرتبہ مجھے اپنے ہاتھ کو ازن امام اس کے ساتھ حرکت دینے دو مولا یہ تو چند لاکھ ہیں میں کہہ رہا ہوں حضرت آدم کے دور سے لے کر قیامت تک ہر بندہ زمین سے نکل آئے وہ حجمہ بنائے وہ تیرے اوپر حملے کا ارادہ کرے مجھے ایک اجازت آپ دے دیں یوں اب باس اپنا ہاتھ گمائے یہاں تک واپس لے آئے ادھر ان کے جسم ادھر سر نہ کراؤں تو دعا زہرہ نہ کہنا یا علی یا علی یا علی ٹھیک ہے بھئی آپ میرے چار ایک منٹ رہ گئے ہیں میرا ٹائن ٹھیک ہے مسائے میرے اسے کہا بھائی جانوے آپ سے کہتا ہوں کہ شہادت جناب عباس پڑھ لینا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تاکہ بات آپ تک واضح ہو کے پہنچ جائے جناب عباس کا مقام وفائیں دیگر جو ان کی مرضی کرے میری یہی ریکویسٹ ہے اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جناب میر انیس کی زبانی اسی خطبت کا آپ کو ترجمہ کر کے نہ سنا دوں ٹھیک ہے انہی چار منٹوں میں میں راج کرا دوں آپ کو شہ پر مودت تیار کر لو بھائی عقیدہ اور عمل کسی ہی بنا کے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ہمارے پاس تو بھلا ہے بھلا کی سیڑھی اور بھلا کی سیڑھی ٹوٹ دی نہیں ہے جیسے بندے کے پاس بھلا کی سیڑھی ہے وہ عرش تک پہنچ سکتا ہے آئے لی آئے لی ٹھیک ہے آئے لی آئے لی اچھا یہ بتاؤ پڑھے لکھے بندے اب جوشش ہتاپت نہیں آرام سے پوچھ رہا ہوں پانی کو آگ لگتی ہے کوئی بندہ پانی کو آگ لگا سکتا نہیں لگا سکتا بلکہ جنابِ امیر المومنین علی بادشاہ کا یہ فرمان ہے کہ پانی جتنا ہی گرم کیوں نہ ہو جائے آگ بجانے کی طاقت پھر بھی رکھتا ہے آگ کو بجا لیتا ہے چاہے جتنا ہی کیوں نہ گرم ہو ٹھیک ہے تو دو مصرے میں نے پڑھنے ہے کہنات بند ہے کہنات کا فلسفہ بند ہے طاقت جنابِ ابباس بند ہے انہی دو مصروں میں دیکھنا شیمر کہتا ہے کہ ہم نے تو آپ پہ فرات کا پانی بند کیا ہے جنابِ ابباس کہتے ہیں فرات کی بات چھوڑ میں تیری آخرت چاہتا ہوں میں دعوتِ تبلیغِ دین دے رہا ہوں توبنکار آ جاؤ آو کاروانِ جنت میں شامل ہو جاؤ یہ ہم بعدہ کرتے ہیں پہلے جنت میں تم جاؤ گے ہم بعد میں جائیں گے یہ کہتا ہے جی نہیں اس بات کا آپ جواب دیں ہم بڑے مردِ میدان ہیں ہم نے آپ پہ فرات کا پانی بند کرنی ہے دیاغنہ علیہ والو جنابِ ابباس نے عالمِ جلال میں فرمایا پانی کا تانہ دیتے ہو تم بات بات میں پانی کا تانہ دیتے ہو تم بات بات میں نیازہ حسین توجہ ہو جب تک تمہاری توجہ نہیں ہوگی تو میں یہی مصرہ پڑتا رہوں گا دوسرے مصرے میں نتیجہ ہے جنابِ ابباس فرما رہے ہیں پانی کا تانہ دیتے ہو تم بات بات میں تمہارا خیال یہ ہے کہ آگ لگا دوں فرات میں سمجھ آ رہی ہے اے آئلی آئلی اے آئلی آئلی اے آئلی آئلی ٹھیک ہے بھائی مگر شاہی ایک نعرہ آنا چاہید ہے بڑی گل میں سنائیے اے آئلی آئلی اے آئلی آئلی اے دیاں کڑکی دیاں آواز آئندے بیٹھے ہو جو بکار اے دیسی کیوں کھاتے ہوئے اے آئلی آئلی اے آئلی برائیلہ ریٹھین ہاں نیازوں سے انتوچھو بھائی یہ پہ غیرت کہتا ہے ہم نو لاکھ ہیں ہم حملہ کر دیں گے جاگنا بھائی جاگنا جنابِ اپاس کی حظمت کو سلام پیش کرنے والوں یہ کہتا ہے ہم نو لاکھ ہیں بڑا حملہ کر دیں گے میرے مولا پاس علمدار فرماتے ہیں جب لڑیں تو جاں کو نہیں جاں سمجھتے ہیں جاگنا 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 علی والوں جب لڑیں تو نہیں جاں کو ہم جاں سمجھتے ہیں ہم ایک اور نو لاکھ کو یقصہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے آئے لی آئے لی آئے لی دو مصرے اور سنانے لگا ہوں یہ کہتا ہے ہم نو لاکھ ہیں ہم تو بڑا حملہ کرتے ہیں بڑا جمع ہوا حملہ کریں گے تو میرے مولا نے فرمایا تمہاری اور تمہارے حملے کی حقیقت ہی کیا ہے اور زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے تمہاری خاندانے بنی حاشم کے ریچریت جوانوں کے ساتھ حقیقت کیا ہے جاگنا ہاں فرمایا تو مجھے حملے کا تانہ دے رہا ہے علی والے جاگنا ہر بندہ جب بھی میدان میں جاتا ہے نا آستین لگتا ہے جناب امیر انیس رضوان اللہ تعالیٰ لحکیریو موجود تھی انہوں نے منظر کشی کی ہے وہ فرماتے ہیں جناب اپاس نے فرمایا حملہ کریں اگر چڑھا کے آستین کو آستین چڑھا کے حملہ کرتا ہے نا ہر بندہ جنت نظر آ جائے گی وہ مصرہ ہے آگے حملہ کریں اگر چڑھا کے آستین کو ہم آسمان سمیت اُلٹھیں زمین کو ختم بھائی ختم یہ نہ سمجھنا کہ اشعار ختم ہو گئے ہیں اللہ کی قسم وہ ختم نہیں ہو سکتے ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں بس چار مصرے ختم میں اپنے بھائی واجب علی اترام کو وقت دوں فصائل مسائب یہی ہے مجھے یہ بتاؤ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں سب سے زیادہ بدن میں قوی عزو ہاتھ ہوتا ہے ظاہری آزائے بدن میں سب سے نازک عزو آنکھ ہوتی ہے ذرا سی مٹی بھی پڑ جائے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور آنکھ پہ بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو دفاع ہاتھوں سے ہوتا ہے ہر آدمی سنگین سخت کام وہ اپنے ہاتھوں سے لیتا ہے اب یہی یہ بات ذہن میں رہے ہاتھ اور آنکھ کا موازنہ ہے جناب حیدر قرار کی قوت اور جناب عباس کی شجاعت کا موازنہ ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون زیادہ شجاعت تھا ہم نے جو منظر دیکھیں ہم وہ بیان کر رہے ہیں پوچھی گئی جو قوت شعر خدا کی بات پوچھی گئی جو قوت شعر خدا کی بات دو انگلیوں پر تلہ خیبر رکا رہا اے ایسے ہے یا نہیں میرے مولا کا پاک فرمانا انہی کلا تو باب الخیبر بے قوت الرحمانیہ لا بے قوت جسمانیہ پوچھی گئی جو قوت شعر خدا کی بات دو انگلیوں پر قلعہ خیبر رکا رہا اور تاریخ کربلا نے پلک کر دیا جواب عباس کی نکاح پر لشک رکا رہا یا ایلی یا ایلی یا ایلی وما علینا اللہ بلاغر مبین موسیقی 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 موسیقی